آدمی زاد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا بھر میں بسنے والے بھائیوں بہنوں بزرگوں اور بچوں کو ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے آزمائشی آ کے فرمائشی نظموں پر مشتمل پروگرام انتخاب سخن میں خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں جماعت احمدیہ مسلمہ کے لٹریشر میں موجود جو منظوم کلام ہے اس میں سے ایک انتخاب تیار کر کے آپ کی سکرین پر چلائے جاتا ہے اس میں سے کسی ایک نظم کا انتخاب کیجئے اور ہمیں بھیجوا دیجئے انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کی فرمائش پر اس نظم کو آپ کے نام اور آپ کے پیغام کے ساتھ چلا دیا جائے گا تو جناب مزید آپ کے اور پروگرام میں ہائل ہوئے بغیر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالی سے ملاحظہ کیجئے ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے نہ یہ ہم سے کے احسان خدا ہے ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے نہ یہ ہم سے کے احسان خدا ہے کرو کو شش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لکا ہے یہی آئینہ خالق نما ہے یہی ایک جو ہرے سیفے دعا ہے یہی ایک جو ہرے سیفے دعا ہے ہر ایک نیکی کی جڑے یہ اتقا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں فرمایشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن حمد باری تعالی جو کہ حضرت مسیح معود اللہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام ہے اس کو ہم ملاحظہ کر رہے تھے جلسہ سالانہ یوکے دو ہزار پندرہ کی افتتاحی تقریب میں مرتضی منان صاحب نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسرحی العزیز کی بابرکت موجودگی میں اس منظوم کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی تو پھر اسے ارزک کرتے چلیں کہ کچھ ہی دیر میں آپ کی سکرین پر انشاءاللہ تعالی ایک انتخاب منظوم کلام کا اس میں سے جو ایک لسٹ ہے ایک فہرس بنائی جائے گی اس پروگرام کے لیے وہ پیش کی جائے گی اس میں سے کسی ایک نظم کا انتخاب کیجئے اور اپنی فرمائش سے ہمیں آگاہ کیجئے انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کے نام اور آپ کے پیغام کے ساتھ اس نظم کو چلا دیا جائے گا آگے بڑھاتے ہیں حسب معمول حمد باری تعالی کے بعد ہم ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلاتے ہیں حضرت مرزا تاہر احمد خلیفت المسیر رابع رحمہ اللہ تعالی کا پاکیزہ منظوم ناتیہ کلام اے شاہِ مکی و مدنی سید الورا آئیے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں اے شاہِ مکی و مدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا اے شاہِ مکی و مدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلام در ہوں تیرا ہی عزیر تیرا غلام در ہوں تیرا ہی عزیر تیرا میری ریش تُو میرا بھی حبیب ہے محبوب کے بریان تو میرا بھی حبیب ہے محبوب اکبریا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خاک پاکو چلتا ہوں خاک پاکو تیری چومتا ہوا تو میرے دل کا نور ہے اے جان عرض تو میرے دل کا نور ہے اے جان عرض روشن تجھی سیاکھ ہے اے میرے اے خدا ناظرین کرام ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کے بارے میں حضرت مرزا تاہر احمد خلیفت المسیر رابع رحمہ اللہ کا خوبصورت جو حدیہ نات ہے اس کو سن رہے تھے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمیں سرگودہ سے سائر احمد صاحب ربی سلسلہ کا یہ پیغام حصول ہوا ہے کہ اثر احمد مربی سلسلہ مصبہ اثر دانیہ اثر سانیہ اثر جو حلقہ مبارک سرگودہ شہر میں ہیں وہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا پیغام بھیجواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے پیار حضور کو اور پھر انتخاب سخن کی پوری ٹیم کو محبت بھرا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اس بات کی فرمائش کی ہے کہ خلافت کے موضوع پر کوئی نظم لگا دیں تو آئیے عبدالکریم کچھی صاحب کا جو ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے مرتضی منان صاحب کی آوازیں مل کے سنتے ہیں فرزائی غم میں سکینت کے عبر لاتا ہے دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے دلوں پہ مہر اطاعت وہ ہی لگاتا ہے وہ اپنا فیصلہ دنیا کو پھر سناتا ہے قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ خدا کی خدا اکابہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے قسم خدا کی خلیفہ خدا بنا تا ہے قسم قسم خدا کی خلیفہ خدا بنا تا ہے اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ عبدالکریم کچھ سی صاحب نے اس کو منظوم انداز میں بیان کیا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ذرائع اس خلیفہ کے لیے مدد اور نصرت کے لیے اس کی خلیفہ کی مدد اور نصرت کے لیے ضروری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خلافت کی خدنت میں لگا دیتا ہے آج کے دور میں جو ٹی وی ہے وہ دنیا میں پیغام پہنچانے کا بہت اہم ذریعہ ہے تو ناظرین کرام اگلی نظم ہم اسی مناسبت سے ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے بارے میں سنیں گے ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے آئیے اسے مل کر سنتے ہیں کبھی پرسوز لہجے میں ہمیں قرآن سناتا ہے کبھی ہم دو سنا کرتے ہوئے نغمات گاتا ہے کبھی پرسوز لہجے میں ہمیں قرآن سناتا ہے کبھی ہم دو سنا کرتے ہوئے نغمات گاتا ہے کبھی تپتی مصافت میں یہ چاؤں دھونڈ لاتا ہے جسے ہم دیکھنا چاہے وہی سورت دکھاتا ہے ہمارے کر گیا ہے وصل کے سامان ایم ٹی اے خدا مہرباں کا ہے بڑا احسان ایم ٹی اے خدا اے مہرباں کا ہے بڑا احسان ایم ٹی اے سلگتی دھوپ میں بادیں سبا کی بات کرتا ہے پتوں کے شہر میں رہ کے خدا کی بات کرتا ہے جفا کے دور میں سبر و رضا کی بات کرتا ہے یہ فیضان محمد مصطفیٰ کی بات کرتا ہے مسیحہ آ چکا کرتا ہے یہ اعلان ایم ٹی اے خدا اے مہربا کا ہے بڑا احسان ایم ٹی اے امام ورد کے جو قیمتی خطبات ہوتے ہیں ہمارے واسطے انمول ایک سوغات ہوتے ہیں دعاوں کے خزانے چاؤں جیسی بات ہوتے ہیں نہیں کچھ اور وہ ہم دو سنا اور نات ہوتے ہیں ہمارے واسطے ہیں چشمہ فیضان ایم ٹی اے خدا اے مہربا کا ہے بڑا احسان ایم ٹی اے ناظرین اے کرام آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیلویجن احمدیہ سے فرمایشی نظموں کا پروگرام انتخاب سخن کچھ نظمیں ہم نے پلے کر دی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور نظمیں آپ کی خدمت نے پلے کی جائیں گی ہمیں یہ پیغام محصول ہوا ہے روح تک ہریانہ انڈیا سے ارفان احمد صاحب مولم سلسلہ کا ان کے ساتھ ہیں جی آلیہ ارفان شمامہ ارفان اور شاہین خان صاحب یا شاہین خان صاحب مولم سلسلہ ہیں پیغام اس طرح محصول ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پیارے حضور کو ہمارا پیار بھرا السلام علیکم اور پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں اور فرمایش کرتے ہیں کہ ان کے لیے سلام محبت لیے آسمان تک نظم لگائی جائے اب یہ نظم فی الحال تو ہماری پلیلیسٹ میں نہیں ہے لیکن ابھی جیسا کہ ہم نے یہ نظم سنی ہے خدا محربان کا ہے بڑا احسان MTA اسی خدا محربان کے حضور ہم حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیغم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی کچھ مناجات بہت خوبصورت انداز میں جو آپ نے پیش کی اسے سنتے ہیں عبد المونیم ناصر صاحب کی آواز میں نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے کھلا تو ہے تری جنت کا باب جانے دے مجھے تو دام نے رحمت میں ڈھاپ لے یوں ہی حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے سوال مجھ سے نہ کر اے میرے سمیعوں بصیر جواب مانگنا ہے لا جواب جانے دے میرے گناہ تری بخش سے بڑ نہیں سکتے تیرے نسار ہساب ہساب کتاب جانے دے تجھے قسم تیرے ستار نام کی پیارے بروے حشر سوال جواب جانے دے بلا قریب کے یہ خاک پاک ہو جائے نہ کر یہاں میری مٹی خراب جانے دے رفیق جاں میرے یار وفا شاہ میرے یہ آج پر دادری کیسی پر دادار میرے یہ آج پر دادری کیسی پر دادار میرے نہ روک راہ میں مولا شتاب جانے دے مجھے مجھے تُو دامن رحمت میں ڈھانپ لے یوں ہی حساب مجھ سے نہ لے بے حساب جانے دے بہتی خوبصورت انداز میں ہر بشر کی دل کی آواز اور دعا حضرت سجیدہ نوا مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کر دیا ان دو مصروں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہر سننے والے کی طرف سے ہر پڑھنے والے کی طرف سے اس دعا کو قبول فرمائے تو دناظرین اکرام پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں پروگرام ہے انتخاب سخن اور آج چار جن دو ہزار بائیس کو یہ آپ کے خدمت میں لائیو براہ راز پیش کیا جا رہا ہے آپ بھی کسی نظم کا انتخاب کر کے اس کو ہمیں بھیجوا سکتے ہیں اور آپ کے نام اور پیغام کے ساتھ اس کو پلے کر دیا جائے گا نادیہ احمد صفوان احمد صباحت خلود اور اعتصام احمد صاحب کا پیغام اصول ہوا ہے وہ پیارے آقا کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یوم خلافت کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور فرمائش کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ نظم اے قدسیوں کے کافلہ سالار زندہ باد اس کو چلا دیا جائے تو ناظرین اکرام عبدالسحمد قریشی صاحب کی یہ نظم اے قدسیوں کے صفویر احمد صاحب کے خوبصورت آواز میں آئیے مل کر سنتے ہیں اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ باد اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اس ارمغان عزیزت کا عرمہ تم ہی تو ہو اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو اس ارمغان عزیزت کا عرمہ تم ہی تو ہو اہل وفا کے پیار کا سامان تم ہی تو ہو آقا سبھی کے درد کا درما تم ہی تو ہو آقا سبھی کے درد کا درما تم ہی تو ہو تم ہو ہمارے دل برو دلدار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار سر پر محبتوں کا یہ سایا رہے صدا عبر کرم یہ پیار کا چھایا رہے صدا ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا روشن حسین چہرائے انوار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اٹھتے رہے وفاؤں کی راہوں پہ یہ قدم چلتے رہے تمہاری قیادت میں دم بدم روکے ہمارے جذبوں کو کس میں ہے اے صدم دل کہہ رہے اے میرے سردار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار سر پر محبتوں کا سایا رہے صدا عبر کرم بہار کا چھایا رہے صدا ہر دل میں حسن یار سمایا رہے صدا روشن حسین چہرائے انوار زندہ بار اے قدسیوں کے قافلہ سالار زندہ بار بہت خوبصورت نظم عبدالسمند قریشی صاحب کی ہم مصور احمد صاحب کی آواز میں سن رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ تمام دعائیں قبول کرے اور ہمارے پیارے حضور کا نورن علا نور جو وجود ہے وہ ہمیشہ تعدیر ہم میں قائم رہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ناظرین اکرام ہم اگلی نظم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کی بلال عمر راجہ صاحب کی آواز میں سنیں گے یہ بھی اسی طرح کی خوبصورت نظم ہے گولے تازہ کی صورت ہے رخِ انور مہِ تابا آئیے ملکہ سنتے ہیں گولے تازہ کی صورت ہے رخِ انور مہِ تابا مِسَالِ آئینہ روشن ہسی پہ کر مہِ تابا گولے تازہ کی صورت ہے رخِ انور مہِ تابا beter ہم پہا زمین کے اس کنارے تک زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کی نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتابہ نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتابہ قدم بوسی کو حاضر ہے عدب گاہ خلافت میں تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتابہ میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے احساس میں شامل ہے خوش بوس کی باتوں کی میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتابہ میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتابہ تم اپنے چاند لے آؤ مقابل رکھ کے دیکھو تو ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتابہ ہزاروں ماہ تابوں سے میرا بہتر مہتابہ تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتابہ بہت خوبصورت انداز میں ڈاکٹر عبدالقریم خالی صاحب نے ان حقائق کو بیان کیا ناظرین کرام پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ارز کرتے چلیں کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام انتخاب سخن جو کہ آج چار جون دو ہزار بائیس کو براہ راست آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اوستنبروک جرمنی سے موازینہ مبارک صاحبہ چودری حفیظ احمد ناز صاحب اور میسیز امت الوحید صاحبہ یہ پروگرام کو دیکھ رہی ہیں اس کے علاوہ چک نمبر پینتیس شمالی زلہ سرگودہ پاکستان سے مکرم ملک عبد المالک صاحب بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور پیارے آقا کو حضور اندر کی خدمت میں محبت بھرا سلام ارز کرتے ہیں تو جناب ہم اگلی نظم پیش کرتے ہیں خلافت احمدیہ کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدای وعدوں کے مطابق خلافت کی سرکردگی میں اور خلافت کی لیڈرشپ کے زیرے سایہ جماعت احمدیہ کا کافلہ دن با دن قدم با قدم ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتا چلا جائے گا اور اگرچہ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی دل توڑنے کی غم کو بڑھانے کی بات کی لیکن پھر بھی اللہ کے فضل سے یہ کافلہ ان تمام مسائب سے بخیر و آفیت نکلتا چلا گیا اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح و زفر اسی کا نصیب بنے گا ڈاکٹر وسیم طاہر صاحب کی یہ نظم ہے عمر شریف اور مصور احمد صاحب نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھا ہے آئیے ان کے جذبات ان کے انداز میں سنتے ہیں دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی دل توڑنے کی غم کو بڑھانے کی بات کی تانے دیئے ہمیشہ ستانے کی بات کی ظلموں سے تم سے باز نہ آنے کی بات کی ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی ایزوں وقار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں کچھ تھے جنہیں انا نے حکومت پہ ناز کا شمشیر کے سنان کے قوت پہ ناز تھا دولت پہ تھا گمند تو کسرت پہ ناز تھا جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں کچھ نے کہا کہ کٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر ہم چھین لے گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں دربدر نگلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں مومن ہی فتح پاتے ہیں انجامکار میں کیا ہی سچی بات کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفت المسیح ایدہ اللہ تعالی بن اسریعی العزیز کی سرکردگی میں اور آپ کی رہنمائی میں جماعت کا کافلہ فتح کی طرف گامزن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر احمدی کی کچھ ذمہ داریاں حضور بیان کرتے ہیں اس میں عملی تبدیلی اور اپنی تربیت کرنا اپنے آپ میں بہتری لانا اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کو بجا لانا بہت ضروری ہے اسی قسم کی ایک نظم انہی الفاظ میں ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے جذبات کو بیان کیا چودری محمد علی صاحب کا خوبصورت انداز میں یہ جو کلام ہے وہ آدھی رات جاگ اے شرم سار آدھی رات اس کو ہم سنتے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ملے آئیے سنتے ہیں جاگ اے شرم سار آدھی رات اپنی بگڑی سوار آدھی رات جاگ اے شرم سار آدھی رات یہ گھڑی پھر نہات آئے گی باخبر ہوشیار آدھی رات وہ جو بستا ہے زرے زرے میں کبھی اس کو پکار آدھی رات یہ گھڑی پھر نہات آئے گی کبھی اس کو پکار آدھی رات باخبر ہوشیار آدھی رات اس کے دربار عام میں جا بیٹھ سبل بادے اتار آدھی رات دو گھڑی عرض مودع کر لے وقت ہے سازگار آدھی رات سبل بادے اتار آدھی رات نظرین اکرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام انتخاب سخن اب بھی قریباً پندرہ منٹ کا وقت باقی ہے اس پروگرام میں مزید بھی نظمیں آپ کی سامنے پیش کی جائیں گی آپ کی فرمائش پر لکسنبرگ سے منصور جاوید چٹھا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ کا توفہ بھیجواتے ہیں اسی طرح اومن ہالینڈ سے مکرم محمد جمیل صاحب سعد احمد صفیر جہازیب احمد سجیل طاہرہ شافیہ اور اتیہ ملاحت یہ بھی اپنا پیغام اور اپنی نیک تمنائیں بھیجواتی ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ابھی ہم نے یہ نظم سنی چودری محمد علی صاحب کی انہوں نے ذکر کیا کہ آدھی رات کو وقت سازگار ہوتا ہے کس بات کے لیے سازگار ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں حضرت نسلح معود رضی اللہ عنہ کے خوبصورت الفاظ میں کہ کس طرح انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات اپنی گزارشات اپنی دعائیں پیش کر سکتا ہے بہت ہی خوبصورت کلام ہے گزارشات ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمارِ عشق ہوں تیرا دے تُو شفا مجھے آواز ہے مصور احمد صاحب کی اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمارِ عشق ہوں تیرا دے تُو شفا مجھے اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمارِ عشق ہوں تیرا دے تُو شفا مجھے جب تک کے دم میں دم میں اسی دین پر لہوں اسلام پر یا جب آئے قزا مجھے اسلام پر یا جب آئے قزا مجھے بے کس نواز زات ہے تیری اے خدا بے کس نواز زات ہے تیری اے خدا آتا نظر نہیں کوئی تیرے سیوہ مجھے آتا نظر نہیں نہیں کوئی تیرے سیوہ مجھے تیرے رات کو جب سازگار وقت ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے ان الفاظ میں اس انداز میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مسیح مہود علیہ السلام اور خلفاء راشدین اور خلفاء احمدیت ہمیں دعا کرنے کے طریقہ سکھاتے ہیں تو ناظرین کرام اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے سب انسانوں کی سن سکتا ہے لیکن دعاوں کی قبولیت کے لیے یہ امر بھی ضروری ہے کہ امام وقت کو پہچانا جائے امام وقت کی نصائی پر عمل کیا جائے جیسا کہ عرض کیا گیا اس وجہ سے کہ وہ پھر ہمیں دعا کرنے کے وہ طریق سکھاتے ہیں جو کہ قبولیت کی رہ پاتی ہیں ہم حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے کلام کو مرتضی منان صاحب کی آواز میں ہم سنیں گے اسی قسم کا ارشاد حضور نے فرمایا کہ آسمان کی آواز سنو کہ مسیح آگیا ہے اسمعو سوت السماء جاء المسیح نیز بشنعو الزمین آمد امام کامگار آئیے مل کر یہ خوبصورت نظم سنیں اسمعو سوت نیز بشنعو ازم آمد امام کامگار اب اسے گلشن میں لوگوں راہ تو آرام ہے ہے وقت ہے جلد آؤ اے آوار گانے دشت خار ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ تھنڈی ہوا پھر خدا جانے کے کب آوے یہ دن اور یہ بہار میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسما سے وقت پر میں وہ ہوں نور خدا جسے ہوا دن آشکار وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اللہ تعالی ہمیں ان روحانی خزائن سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے جو حضرت تقدس مسیح معود علیہ السلام نے اس دنیا کو بے لوس انداز میں اتا فرمائے ناظرین اکرام پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور اس پروگرام کا جو کی جو آخری نظم ہے آخری منظوم کلام ہے وہ ہم مبارک صدیقی صاحب کا بلال راجہ صاحب کی آواز میں سنیں گے منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو آئیے اس خوبصورت منظوم کلام کو سنتے ہیں مولا میرا چراغ تو شمس و قمر بھی تو تولے شب فراق میں نور سہر بھی تو نیلم بھی تو زمرد و لالو گوھر بھی تو حد نظر بھی تو ہی تو مد نظر بھی تو مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو جلوے تیرے ہزار ہے کوہ دمن کے بیچ تِتلی بہار پھول کی سورت چمن کے بیچ سنبل گلا بلالاو سرو سمن کے بیچ رنگو گلو بہار کی ہر انجمن کے بیچ کرتا ہے ڈال ڈال یہاں باسمر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو کرتا ہے ڈال ڈال یہاں باسمر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو تو وہ ہے جو کہ خاک سے خوشبو نکال دے پھولوں کو رنگ روپ دے اور بے مثال دے ایک کن سے کہہ کشاؤں کو رستے پہ ڈال دے ایک دو نہیں ہزار جو سورج اچھال دے وہ بے مثال و با کمال و باہو نر ہے تو منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو ان نظاروں کے ساتھ ہم یہ خوبصورت نظم مبارک صدیقے صاحب کی ملاحظہ کر رہے تھے منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو ناظرین اکرام یہ تھا جی آج کا فرمایشی نظموں کا پروگرام جو آغاز میں آزمائشی نظموں کا پروگرام بننے لگا تھا یقیناً لائیو پروگرام کرنا آزمائش سے کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق اطاف فرمایے جو بھی کریں بہرحال امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے حسب معمول یہ پروگرام اپنے وقت پر آپ کے خید میں پیش کیا جائے گا اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدمی زاد تو کیا چیز فریشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن